ناظرین کارون کون تھا؟ اس کے پاس اتنی دولت کیسے آئی؟ کارون کا انجام کیا ہوا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا اور آج ہم آپ کو کارون کی شاہانہ زندگی اور عبرتناک موت کی مکمل داستان سنائیں گے ناظرین کارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسہر کا بیٹا تھا بہت ہی شکیل اور خوبصورت آدمی تھا اس لیے لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کو منور کہا کرتے تھے اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ کمال بھی تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم اور بہت ہی ملنسار اور باخلاک انسان تھا اور لوگ اس کا بہت ہی عدب و احترام کرتے تھے مگر بے شمار دولت اس کے ہاتھ آتے ہی اس کے حالات میں ایک دم تغیر پیدا ہو گیا اور سامری کی طرح منافق ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن ہو گیا اور آلہ درجہ کا متکبر اور مغرور بن گیا ناظرین قرآن مجید فرقان حمید میں کارون کا ذکر چار بار آیا اور اسے فیرون اور ہامان کے ساتھ بدکاروں میں قرار دیا گیا ناظرین تورات کے مطابق اس کا نام کورہ ہے اور بظاہر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین بھی قبول کر لیا تھا نماز پڑھتا تھا تورات پڑھتا مگر ریاکار اور کمزور عقیدے کا انسان تھا مکمل ایمان نہیں رکھتا تھا چاہتا تھا کہ لوگ اس سے خوش فہمی رکھیں تاکہ انہیں فریب دے سکیں ناظرین قارون فصلوں کو پیش کی سستہ خرید لیتا اور بعد میں انہیں مہنگے دام و فروغ کرتا تھا معاملات میں کم تولتا دھوکہ اور بینصافی کرتا سود کھاتا اور جتنا ہو سکتا تھا لوگوں پر ظلم کیا کرتا تھا اسی قسم کے کاموں سے بہت زیادہ دولت اکھٹی کر لی تھی اور اسے ہر چیز سے زیادہ عزیز رکھتا تھا قارون خدا پرست نہ تھا بلکہ دولت پرست تھا اپنی دولت عیش و عشرت میں خرچ کرتا تھا بہت ہی امدہ محل بنایا اور اس کے درو دیوار کو سونے اور مختلف قسم کے جواہرات سے مزین کیا حتیٰ کہ اپنے گھوڑوں اور انٹوں کو سونے اور جواہرات سے مزین کیا قارون کے پاس سینکڑوں غلام اور کنیزیں تھی وہ ان کے ساتھ برا سلوک کرتا اور انہیں مجبور کرتا کہ اس کے سامنے زمین پر گر پڑے اور اس کے پاؤں کو بوسا دے ناظرین قارون کی دولت کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اور ہم نے بھی اسے اتنے خزانے دے دیئے تھے کہ ایک طاقتور جماعت سے بھی اس کی کنجیاں نہیں اٹھ سکتی تھی پھر جب اس سے قوم نے کہا کہ اس قدر نہ اتراؤ کہ خدا اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا ہے ناظرین کچھ روایات میں ہے کہ قارون کے پاس اتنی دولت تھی کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں ستر اونٹ اٹھاتے تھے ناظرین بعض اکل مند مومن قارون کو نصیحت کرتے اور کہتے کہ اے قارون یہ تمام باغ اور سروت کس لیے یہ سب دولت اور مال کس لیے زخیرہ کر رکھا ہے کیوں لوگوں پر اتنے ظلم دھاتے ہو خدا کو کیا جواب دوگے لوگوں کا حق کیوں پامال کرتا ہے غریبوں اور ناداروں کی کیوں مدد نہیں کرتا نیک کاموں میں کیوں قدم نہیں بڑھاتا قارون غرور و تکبر میں جواب دیتا کہ کسی کو ان باتوں کا حق نہیں پہنچتا کہ وہ مجھ سے سوال کر سکے کہ میں اپنی دولت کہاں خرچ کرتا ہوں مومن اسے واز کرتے اور کہتے کہ اتنی بڑی دولت حلال سے اکٹھی نہیں ہوتی اگر تُو نے نائنصافی نہ کی ہوتی اور سود نہ کھایا ہوتا تو اتنا بڑا سرمایہ نہ رکھتا بلکہ تُو بھی دوسروں کی طرح ہوتا اور ان سے کوئی خاص فرق نہ رکھتا ناظرین قارون جواب میں کہتا نہیں میں دوسروں کی طرح نہیں میں چالاک اور مہنتی ہوں میں نے کام کیا ہے اور دولت مند ہوا دوسرے بھی جائیں کام کریں زہمت اٹھائیں تاکہ وہ بھی دولت مند ہو جائیں میں کس لیے غریبوں کی مدد کروں مگر مومن اس کی رہنمائی کے لیے پھر بھی کہتے کہ تم لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتے جب ہی اتنے دولت مند ہوئے ہو اگر تم مزدوروں کا حق ادا کرتے تو اتنے سروت مند نہ ہوتے اور وہ اتنے فقیر اور خالی ہاتھ نہ ہوتے اب بھی اگر چاہتے ہو کہ سعادت مند اور آقبت بخیر ہو جاؤ تو اپنی دولت کو مخلوق خدا کی آسائش اور ترقی میں خرچ کرو دولت کا امبار لگا لینا اچھا نہیں دولت کو ان راستوں میں کہ جسے خدا پسند کرتا ہے خرچ کرو مگر کارون مومنین کا مزاق اڑاتا اور ان کی باتوں پر ہستا اور غرور سے انہیں کہتا کہ بے فائدہ مجھے نصیحت نہ کرو میں تم سے بہتر ہوں اور اللہ پر زیادہ ایمان رکھتا ہوں جاؤ اپنا کام کرو اور اپنی فکر کرو ناظرین جب زکاة کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو یہ اہد کیا کہ وہ اپنے تمام مال میں سے ہزاروں حصہ زکاة نکالے گا مگر جب اس نے مال کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی زکاة نکلی یہ دیکھ کر اس پر ایک دم ہرسو بخل کا بوت سوار ہو گیا اور وہ نہ صرف زکاة کا منکر ہو گیا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بہانے تمہارے مال کو لے لینا چاہتے ہیں یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے اس خبیص نے یہ گھنڈی اور گھناؤنی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر آمادہ کر لیا کہ وہ آپ پر بدکاری کا الزام لگائیں چنانچہ این اس وقت جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام باز فرما رہے تھے کارون نے آپ کو ٹوکا کہ فلاں عورت سے آپ نے بدکاری کی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ چنانچہ وہ عورت بلائی گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریہ کو پھار دیا اور آفیت و سلامتی کے ساتھ دریہ پار کرا کر فیرون سے نجات دی سچ سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت سہم کر کامپنے لگی اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی مجھ کو کارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے اور بحالت سجدہ آپ نے دعا مانگی کہ یا اللہ کارون پر اپنا کہر و غزب نازل فرما دے پھر آپ نے مجمع سے فرمایا کہ جو کارون کا ساتھی ہو وہ کارون کے ساتھ ٹھہرا رہے اور جو میرا ساتھی ہو وہ کارون سے جدا ہو جائے چنانچہ دو خبیصوں کے سوا تمام بنی اسرائیل کارون سے الگ ہو گئے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین تو اس کو پکڑ لے تو کارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا پھر آپ نے دوبارہ زمین سے فرمایا تو وہ کمر تک زمین میں دھنس گیا یہ دیکھ کر کارون رونے اور بلبلانے لگا اور کرابت اور اشتداری کا واسطہ دینے لگا مگر آپ نے کوئی التفات نہ فرمایا یہاں تک کہ وہ بلکل زمین میں دھنس گیا دو منحوس آدمی جو کارون کے ساتھی ہوئے تھے لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کارون کو اس لیے دھنسا دیا تاکہ کارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کرنے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ کارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھنس جائے چنانچہ کارون کا مکان جو سونے کا تھا اور اس کا سارا خزانہ سبھی زمین میں دھنس گئے ناظرین اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو